موسیقی اسلام علیکم آئینے نیوز کے ساتھ میں ہوں ربا پر سب سے پہلے نیوز ہے ٹائنز عوامی نیشنل پارٹی نے ایفا کی حکومتی اتحاس یا لیت کی پرگوش شروع کر دیا سرائے کے مطابق ایمل ولی خان کی زیر صدارت اے این پی کی مرکزی قیاد کا اجلاس ہوا اس میں حکومتی اتحاد کے لیے کیے گئے باتوں اور عمل درامہ سے متعلق تباتلہ خیال کیا گیا وزیر قارجہ بلال بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کے دوران امران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے کوئی بلال بھٹو زرداری نے کہا قمران خان موہم چلا رہے ہیں کہ ادارے نیوٹرل نہیں بلکہ متنازہ اور ٹائگر فورس بن کر کردار ادا کریں وفاقی وزیر دفاع اور مسلم نیقنون کے سینئر رہنما خواجہ آصیف ملک میں مہنگائی سے متعلق سوال کا جواب گول کر گئے سوشل میڈیا پر خواجہ آصیف کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں انہیں کسی مقام سے نکلتے اور پارٹنگ کی جانے جاتے دیکھا جا سکتا ہے وزیعالہ پنجاب حمدہ شہباس نے کینسر اور دوسرے امراض کی دوائیں مفراہم کرنے کا اعلان کر دیا لہور کے علاقے شادرہ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیعالہ پنجاب حمدہ شہباس نے یکم جولائی سے پنجاب کے تمام اصلاح میں کینسر اور دوسرے امراض کی دوائیں مفراہم کرنے کا اعلان کیا پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سرشلہ آتھ بھی جاری ہے آج انٹر بینگ میں کاروبار کے قدام پر ڈالر باون پیسے سستہ ہو کر دوسر چار روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستہ ہو کر دوسر تین روپے پچاس پیسے کا ہے روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک شکارپور میں چھے اپرات کے اگوا کے بعد کچھے کے علاقے میں پولیس نے بھرپور آپریشن کا فیصلہ کر لیا کراچی سے پولیس کی خصوصی نفری اور گولہ بارود روانہ کیا جا رہا ہے آج جیس ان کے حکوم پر شکارپور اور کچھے کے علاقے میں بھرپور آپریشن کیا جائے گا بھاون نگر میں ایسے جو کے آفیس میں تین اپرات نے ایک لیڈی ڈاکٹر پر بھہیمانہ تشدد کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وائرل ویڈیو بھاون نگر کے علاقے ہارونہ بات کی ہے جہاں پولیس آفیسر کے آفیس میں مریم حسین نامی ریڈی ڈاکٹر کو تین مردوں نے تشدد کا نشانہ بنایا کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا کراچی کے علاقے صدر آرام باغ, ڈیپینس, محمود آباد, نورت کراچی, آئی آئی چندگر روڈ, سوپر ہائیوے اور سفورا گوٹ پر ہلکی بارش ہوئی جس سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا سری لنکا کے گال انٹرنیشنل اسٹیڈیم کا گرینڈ اسٹینڈ تو پانی بارش کے باعث گر گیا سری لنکا اور اسٹیڈیا کے درمیان گال میں ٹیس میچز کا سلسلہ چھاری ہے جس دوران گال انٹرنیشنل اسٹیڈیم کا گرینڈ اسٹینڈ گر گیا ڈراما رائٹر خلید الرحمن نے آمی لیاقت کی تیسری شادی سے متعلق گفتگو کی ہے سوشل میڈیا پر خلیل الرحمن کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہیں آمی لیاقت کی تیسری شادی سے متعلق گفتگو کرتے دیکھا گیا ہیڈلائنز آپ نے ملائیسہ کی نیوز سٹوڈیو میں فضبہ کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئین نیوز ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی